مذرداری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ بلکل ہوش و حواس میں موجنوں کا جب ذکر کریں اپنے دماغوں سے نکالیں کہ وہ پناہ گزین ہے بلکل پناہ گزین نہیں ہے ہمارے عباو اجداد ایک معاہدے کے تحت یہاں آئے تھے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ یہ ان کی دماغوں سے نکالیں کہ سندھ کی اسیمبلی میں اور بنگال میں بنگال نے پاکستان بنایا ابے ہمارے بیس لاکھ باہ باو اجداد اگر اپنی جانوں کا نظرانہ نہیں پیش کرتے تو تم کی اسیمبلی میں ایک پرچہ لہرا سکتے تھے پاکستان بنانے کے لیے تمام اقلیتی یہ صوبے تھے انڈیا کے وہاں پہ تحریک چلی ہے جب جا کر پاکستان ہمارے خون پہ تم نے وہ پرچہ پیش کرنے سے اسیمبلی میں ایک قراردار پڑھنے سے پاکستان بن گیا ہے پاکستان ہمارے اباو اجداد کی قربانیوں کی بیسے بنا تم نے اور اس ایم کیوں نے اس زندیوں کو اور معجنوں کو آپس میں لڑا کر تم نے اس صوبے میں حکمرانی کی ہے اپنے اپنا حصہ بٹو رہا ہے جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے آ جاتا ہو نائنزورو پہ اجرہ کے ڈالتے ہو ٹوپیاں پہتتے ہو بھائی بھائی ہو جاتے ہو اور نفرتے پہ ہو نفرتے پہ ہوتے ہو کوئی سندھی یہوالی بات نہیں کر رہا آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے یہ جو دماغ میں نا کہ یہ پناہ گزین ہے اس کی وجہ سے تم ہمیں پانی نہیں دیتے اس کی وجہ سے تم نے ہم پر کوٹا سسٹم لگا رکھا ہے اس کی وجہ سے ڈھائی لاکھ نوکرییں دیئیں ایک نوکری تم ہمیں نہیں دیتے ہمیں پولس نہیں دیتے ہمیں ٹریفیک پولس نہیں دیتے ہمارا کچھرہ نہیں اٹھاتے اب یہ نہیں چلے گا باپ سرزمین پارٹی اب وجود میں ہے مضبوط ہے دوہ دار اٹھارہ کے امتحان سے گزر کر آج دوہ دار بائیس میں کھڑی ہے آنے والا وقت سندھ کے مظلوموں کا ہے پلوچوں کا ہے پنجابیوں کا ہے میمنوں کا ہے کارچی میں رہنے والے کشمیریوں کا ہے آنے والا وقت کراچی کے پاکستان کی ہر سبانے پولنے والوں کیونکہ پاس سرزمین پارٹی اب تمام امتحانات سے گزر کر آج اتنی سٹرونگ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ دوہ دار اٹھارہ والا ڈراما نہیں چلے گا کہ آپ ہمارا مینڈٹ جین کر پی ڈی آئی کو سارا مینڈٹ دے دو انشاءاللہ تعالی اس کراچی سے کشمور تک اور پھر آئندہ آنے والے کشمیر تک انشاءاللہ تعالی آپ کو پاکستان پارٹی نظر آئے گی یہ اتنے مشکل فیض لے اب اس حکومت کے بھی بس کی بات نہیں ہے اور نئے ایڈیکشنز ہونے چاہیے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اگر یہ جالی مینڈٹ عمران خان کا تھا تو دوسرے مینڈٹ بھی جالی دے یہ پیپس پارٹی کا مینڈٹ یہ بھی جالی مینڈٹ تھا ان کو بھی سندھ دیا گیا ان کو بھی چار سیٹے نکال کر یہاں سے اور ہیدرہ پاس سے سیٹے دی گئیں یہ سارے جالی مینڈٹ ہیں نئے الیکشنز ہونے چاہیے نئے حکومت آنی چاہیے نئے مینڈٹ لیکن جو آئیں وہ پھر آگے کے فیصلے کریں افغانی اپنے افغانیوں کو لے گئے امریکی اپنے افغانیوں کیوں کو لے گئے آپ جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف جو ہیں ہندے گارتے ڈر رہے ہیں ایک آفیہ صدیقی کی آپ بات نہیں کر سکتے مروں گے اے حکمان آنی تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ آفیہ صدیقی حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تم شفاعت مانگ رہے ہوگے نا تو میں بتا رہا ہوں آج کہ عاصب علی زرداری کی بھی بیٹیاں ہیں نواز شریف صاحب کی بھی بیٹیاں ہیں خیال کریں کہ آج کے اس معاشرے میں باور اور ایم پی اے میں نے وزارت نہیں چلتی وہاں کا نظام کچھ اور ہوگا ایسا نہ ہو کہ اسی آپ یا صدیقی کے سامنے آپ آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ ہوں جب وہ جب رسول پوچھیں حضور پوچھیں کہ تمہار اے حکمرانہ تم نے حکمران ہی کی ہے تم نے اس امت کی بیٹی کے لیے کیا کیا تو سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ وفا کی وزیر ہیں فورن منسٹر ہیں میں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی یہاں پر سیاست کر رہی ہے میں آسفلی زرداری سے کہتا ہوں کہ آپ کی بھی بیٹی ہے آپ اس امت کی بیٹی کے لیے امریکہ کے سامنے آواز اٹھاؤ کہ جنگ ہتم ہو گئی ہے طالبان گھر چلے گئے امریکی گھر چلے گئے آپ یہ سندگی کو بھی گھر آنا چاہیے اور یاد رکھو بات کو کہ یہ یہ حشر میں پوچھا جائے گا تم سے حساب ہوگا دنیا میں بھی حساب ہوگا آخرت میں بھی حساب اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے سوالوں کے جواب کیلئے کوشش پوری کرو میں نہیں کہتا کہ آپ کی ایک کال پر امریکہ چھوڑ دے گا لیکن نیجمیتی کے ساتھ بلاول بھٹو آپ جو ہے وہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں آپ اس ون پوائنٹ ایجنڈے پر ضرور بات کریں امریکہ سے بات کریں اللہ تعالی نے کبھی ہمیں اللہ تعالی نے امتحان میں ڈالا ہمیں اللہ تعالی نے طاقت دی ہمیں اللہ تعالی نے منڈٹ دیا ہمیں اللہ تعالی نے اس قابل کیا خدا کی قسم اس کے اوپر کوئی بیک آؤٹ نہیں کریں گے یہ آج ایم کیم کو آپ برا کہہ رہے ہو اسی ایم کیم کو ساتھ کھڑ کر کے آپ کہہ رہے تھے نفیض لوگ یہ ابھی کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غنطی ہو گئی ایم کیم والے یہ کہیں کہ نہیں ہیں ان کا کام تمام ہو گئے ختم ہو گئے یہ پڑکی یہ بازاری لوگ ہیں ابھی چار دن پہلے شادیاں نے بجا رہے تھے کہ انہیں بڑا اچھا کام کر لیا حکومت کو چھوڑ کر نہیں حکومت میں جا گئے آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کام کر لیا تو یہ اسی طرح جب جب ان کو نوٹ کی چمک نظر آئے گی جدر جدر نظر تمام آئے گی ان کے یہ تھرکتے وہ دور جائیں گے تھرکتے وہ دور جائیں گے بازاری ہیں بول تو دیا بازاری ہیں اس کے بعد پور بات رہ جاتی ہے بازاری پارٹی ہے بازاری لوگ ہیں بازاری لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو ہدایت دے دی تو اور بات ہے لیکن آج کے دن تک تو یہ بازاری ان کا ٹائم فتح ہو گیا انہوں نے مہاجروں کو بیچا ہی ہے انہوں نے مہاجروں کو بیچا ہے ان کی موجودگی میں تیرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکم رہا جائیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر انہوں نے اختیارات اور وسائل دوہ دار تیرہ میں ان کے گورنر نے ان کی پارٹی نے دیا ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی جماعت ہے یہ پیپلز پارٹی کی جماعت ہے یہ پیپلز پارٹی کی بغن بچہ جماعت ہے یہ پیپلز پارٹی آج اگر ہم پر ظلم کر رہی ہے ان کی وجہ سے ظلم کر رہی ہے ان کے رہتے میں بھی ظلم کر رہی ہے ان کی وجہ سے ظلم کر رہی ہے یہ اپنے حصے کی بوٹی لے لیتے ہیں اور بیپس پارٹی کو پورا بکرا دے دیتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں دیکھو یہ افغانستان کی جن پتم نہیں ہوئی ہے یہ شپ ہوگی پاکستان میں نہیں سن رہے دیکھو بلوجستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھو ثابت پختنخواہ کی بورڈرز پہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کراچی اب آگئی بھئی دنیا برنچارس ملک چلے گئے ہیں وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کو لڑنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپس میں آپ صبح کرتے آپس میں آپ قوم کو ایک کرتے لیکن جس وقت قوم کو ایک ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس حکومتوں نے خاص طور پر حکومت کے لوگوں نے اس قوم کو ٹکرے ٹکرے کر دیا ہے ٹکرے ٹکرے کر دیا ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے اور نیچے بھی ساری یہ پروفریشن یہ وہ آپ نے کر دیا ہے کہ آپ یہ پورے قوم کو آپ نے تمام کو ڈسٹریبوٹ کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کو یک جہ ہو کر ہم اس کراچی میں انشاءاللہ فالہ جو بھی یہ کر رہے ہیں ہمیں اتحاد کے ساتھ یہ گیتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے امریکہ سے کسی جائز بات پر لڑتے آفیہ صدیقی کو نہ دینے پر رہا کرنے پر لڑتے کشمیر میں کشمیر انڈیا نے ہڑپ کر لیا امریکہ کی مرضی سے اس کشمیر پر انڈیا تسلط چھوڑوانے کے لیے امریکہ اگر ساتھ نہیں دے رہا اور انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے اس پر لڑائی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے امر بل ماروح کی بات ہے بلکل ٹڑ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ کھڑیں نہیں امریکہ سے ایک پرچہ دکھا رہے ہیں لہر آ رہے ہیں کہ یہ پرچہ وہاں پر آیا ہے سارے سیکیورٹی اداروں نے سب نے کہہ دیا کہ اس پرچے میں کچھ بھی نہیں ہے اس پرچے کو دکھا کر امریکہ کو دشمن بنا رہے ہیں اس پرچے کو دکھا کر بتا رہے ہیں اس پرچے میں جو کچھ ہے اس کی جو تشریف میں کر رہا ہوں یعنی جو خان صاحب کر رہے ہیں اس کو ساری قوم مان کر امریکہ کے خلاف اعلان جنگ اعلان جہاد شروع کر دیا جائے امریکہ کے خلاف کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کی کانومی کہاں چل لیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کے ریاست کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہوگا کہ اس ٹائپ کے آدمی سے ریاست کا ہر آدمی دور رہے یہ میں بتا رہا ہوں آئندہ آنے والے ریاست کی جو کولیجز ہیں جو ادارے ہیں وہاں پر اس ٹائپ کی کیٹیگریز اس طرح کے انسانوں کے پر پورسز پڑھائے جائیں گے اب پھر دل کی گیرائیوں سے اپنی ماں و بینوں کو براجت حسین پیش کرتا ہوں اور ان کو میں نے میسیج ان کو میں نے میسیج دیا ہے ان کو میں نے میسیج دیا ہے تمام ماں و بینوں کو کہ آپ نے گھر پر جا کر دس 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 گوٹر بنانے ہیں ہر میری ماں بہن بیٹی نے دس دس گوٹر بنانے ہیں اس دس دس گوٹروں کا کام جب بھی اندرشن کا ٹائم آئے گا ہر میری ماں بہن بیٹی کے پاس دس گوٹر پھونے چاہیے یہ کام ہے یہ جہاد ہے اس سے تبدیلی آئے گی اس سے طاقت